بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل ٹاؤن فیز ٹو پر ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کا میز بان سوہیل دی آئرم مین جعفری ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ایسی امیل یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور دست قدرت سے ملنے والی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے فیصل ٹاؤن فیز ٹو ماشاءاللہ آ چکا ہے لوکیشن تھلیا انٹرچینج کے بلکل پاس ائرپورٹ سے ہارڈلی چار منٹ کی مسافت پر ایکسیس پوائنٹس بڑے زبردست ہیں موٹر وے کے آپ بلکل اوپر ہیں اسلامباد مین انٹرچینج سے تھلیا انٹرچینج صرف اور صرف سات کلومیٹرز کے فاصلے کے اوپر ہے شہر کے آپ بہت نزدیک ہیں اور جس طرح سے آج آپ کو ٹاپ سٹی کی لوکیشن ملتی ہے جس کے بارے میں میں اپنی پریویس فیڈیوز میں کہہ جو کہا ہوں کہ اس کی لوکیشن سب سے ٹاپ کلاس ہے تو اسی طرح سے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی لوکیشن انشاءاللہ آنے والے دور کے اندر سب سے ٹاپ کلاس ہونے جا رہی ہے اس پراجیکٹ کی بات کریں تو آج کل پری لانچ ریڈز کے اوپر بوکنگز کا سلسلہ جاری ہے فائنل بوکنگ بارہ اکتوبر دو ہزار بائیس کو ہوگی انشاءاللہ اور ریڈز جو ہیں ان کے اوپر کافی انٹیسپیشن ہے اور لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں ہر طرف سے لوگ خبروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ریڈز جو ہیں وہ فائنلی سامنے آئیں گے پری لانچ ریڈز کے اوپر چودھری عبدالمجید صاحب بڑے ریزنیبل ریڈز کے اوپر آپ کا پلاوٹس دے رہے ہیں دیکھیں اپروکسیمیشنز ہیں فائنل فگرز اس وقت کوئی بھی کوئی اٹھ نہیں کرے گا آپ کو کیونکہ وہ چھوٹس آپ خود اناؤنس کریں گے تو اس وقت سمجھیں کہ سبتائیس لاکھ میں آپ کو پانچ مرلا ملے گا یہ بڑی اچھے اپروکسیمیشن ہے اور ڈاؤن پیمنٹ سمجھیں کہ آپ ساڑھے پانچ سے چھے لاکھ روپے کے آس پاس مزید پیمنٹ پلان کے اوپر کلاریٹی کے لیے آپ ہمارے دیکھئے نمبرز پر رابطہ کریں تو یہ ریڈ جو ہے یہ پری لانچ کے اوپر ہے اور آپ کو بتاتے جائیں کہ اسی پراجیکٹ کی سررانڈنگز میں بلکہ اس سے تھوڑا آگے جائیں تو کیپیٹل سمارٹ شٹی ویڈاؤن ڈیویلپمنٹ چارجز آپ کو ساڑھے اکتیس لاکھ روپے میں پانچ مرلا دے رہا ہے ایویلپمنٹ چارجز کے پاس یہ پلوٹ امید ہے کہ کم از کم آپ کو سینتیس سے اٹھسیس لاکھ روپے میں پڑے گا آن دی ایدر ہینڈ کیپیٹل سمارٹ شٹی سے کافی پہلے اس سے بہتر لوکیشن کے اوپر آپ کو ستائیس لاکھ روپے میں بھی اگر پانچ مرلا کا پلوٹ مل رہا ہے ساڑھے چار سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر تو میرے خیال سے یہ بہت زبردس پرائز ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر بوکنگ کرنی ہے تو ریٹس کا اس طرح سے انتظار نہ کریں دیکھیں این ممکن ہے کہ آج ریٹس فائنل آناؤنس ہو جائیں لیکن ہمیں زیادہ شک اس بات کا ہے کہ یہ ریٹس نکلیں گے گیارہ اکتوبر کو جب فیسل ٹاؤن کے سی بلوک کے اندر ایونٹ ہوگا ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ تب ریٹس انہاؤنس ہونے کے زیادہ قوی چانسز ہیں اور اس کو شاید کلوز لیسلی پوش کیا جا رہا ہے تاکہ اگلے دن پھر بارہ کچھوں کے سب کے پیسے دینے ہیں پی آرڈرز دینے ہیں تو آپا دھاپی اور جس طرح سے افرہ تفری کا عالم وہ کریئٹ کیا جائے اور ہو سکتا ہے پہلے دن آن کی طرف جس طرح سے آپ آج کل سوسائٹیوں کا ٹرینڈ چلا گیا ہے شاید اس طرف لے کے جایا جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن this is what I believe کہ اگر فائنل پیمنٹ پلان آئے گا ہی گیارہ کو تو پھر بارہ کو بڑی افرہ تفری ہوگی پھر بارہ کو آپ کو کوئی بندہ پکڑائی نہیں دے گا کیوں؟ کیونکہ بڑا لیمٹڈ سا کوٹا ہے جو کہ چودری مجید صاحب نے الارٹ کیا ہے آریسیز کو پری لانچ ریٹ کے اوپر پچاس پلوٹ ملیں گے جی اس سے زیادہ پلوٹس نہیں ملیں گے اور پچاس پلوٹس جیسے ہی اس سب کے پوری ہو جائیں گے کوٹا ختم ہے اور اس کے بعد پھر اگلا ریٹ نکلے گا لانچ والا ریٹ اور لانچ والا ریٹ مجید صاحب نے خود کہا ہے کہ پانچ ملہ کے اوپر چھے لاکھ کا فرق ڈالیں گے سات ملہ کے اوپر پھر اسی طرح سے مزید فرق آئے گا جتنا بڑا پلوٹ پھر اتنا زیادہ فرق آئے گا تو اس وجہ سے چونکہ لیمٹڈ انونٹری ہے اور لانچنگ ریٹ بھی تیار بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے اگر انتظار کرنا ہے انتظار کر لیں لیکن جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک دو اور پروجیکٹس کے اندر بھی جن لوگ نے انتظار کیا ان کو کچھ نہیں ملا ان کو پھر کچھ نہیں ملا آج بھی ایون ریسنٹلی کوئی دو ایک مہینے پہلے ایک پروجیکٹ کی بکنگ آج بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی چیز اوپن پڑی ہوئے تو کانڈلی آرینج کر دیں لیکن نہیں ملتی کیونکہ لیمٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ تو سپر لیمٹڈ ہے جی پچاس پلوٹ کیا کہتے ہیں ایک دفتر کے اندر اگر چار لڑکے کام کرنے والے ہونا تو بارہ بارہ پلوٹ نکلتے ہیں پانچ لوگ ہوں تو دس پلوٹ سارے نکلتے ہیں اور پھر ان پچاس پلوٹس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ سائزز کی بھی ڈیویجنز ہیں تو زیادہ پلوٹس نہیں ہیں یہ انشاءاللہ جھٹکہ نہیں کھائیں گے فرانکلی اور جس طرح سے ماشاءاللہ آلڑی ڈیمانڈ چل رہی ہے جس طرح سے لوگ رابطے کر رہے ہیں اور یہ پلوٹس آپ کو نہیں ملیں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی کہ لازمان میرے تھرو ہی پلوٹ کی بکنگ کرا لیں تو بڑا اچھا ہوگا نہیں آپ کسی بھی ریزنیبل بندے سے رابطہ کریں پری بوکنگ میں چلے جائیں اچھا ہیلڈی ٹوکن کریں اور اس کے بعد گیارہ کو جیسے ہی فائنل ریٹ آناؤنس ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی لٹسے آج بھی ہو جاتے ہیں تو جو ٹوکن آپ سے کسی ذمہ دار بندے نے دینا وہ آپ کی ٹوٹل پرائس میں ہی آئیڈ ہوگا نا بعد میں لیکن آپ کی چیز کنفرم ہو جائے گی دیکھیں پچاس پلوٹ ہے نا تو سب کی کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد وہ اپنی اس کوٹے کو ختم کریں ٹھیک ہے پہلے آئیے پہلے پہلے آئیے کہ اپنے آتے لوگ یہ کر رہے ہیں ہم بھی یہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی جتنے بھی ریزنیبل لوگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو ہیڈز اپ دے رہے ہیں کہ بھائی مال چاہیے ابھی رابطہ کریں پکا ٹوکن لے رہے ہیں انشاءاللہ کنفرم بوکنگ دیں گے جیسے ہی فائنل پلان آج نکل آئے گیارہ کو نکلے جب بھی نکلے باقی پیسے آپ نے تب دے دینے ہیں آپ کی انشاءاللہ کنفرم بوکنگ ہو جائے گی میں آپ کو کھلی بات بتا رہا ہوں پچاس سے زیادہ پلاؤٹس نہیں ہیں کسی کے پاس پچاس پلاؤٹس کا کوٹا ہے اسی کے اندر آپ نے اڈجسمنٹس کروانی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے کروائیں بیسے بہتر ہے کہ اگر آپ مجھ سے کروائیں لیکن ضروری نہیں ہے میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ملے گا صرف اس کو جو پرو ایکٹیولی اس پر کام کرے گا اور جو بندہ ابھی سے کسی کے ساتھ سیٹنگ بنا کے اچھا ہیلتھی ٹوکن پکڑا دے گا اگر آپ ہمارے تھرو بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں آپ سے ٹوکن لیں گے انشاءاللہ کنفرم ٹوکن ہوگا اور اس پر انشاءاللہ آپ کی کنفرم بوکنگ ہوگی ٹوکن آپ کریں گے باقی پیمنٹ جو ہے وہ پیمنٹ پلان آج نکلے کل نکلے پر سو نکلے گیارہ تاریخ کو نکلے جب نکلے باقی پیمنٹ آپ تب کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کنفرم بوکنگ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریٹس پر مزید کلائریٹی ہو جی تو ہمارے پاس بڑی میرے خواہ سے دیسنٹ اپروکسیمیشن ہے آپ ہمارے دن کے نمبر پر رابطہ کریں آپ کے ساتھ جو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کلوز ٹو ریالٹی ہے جو سب سے کلوز اپروکسیمیشن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ریٹس شیئر کر دیتے ہیں ہمارے دن کے نمبر پر رابطہ کر لیں وٹس اپ کر لیں اور کال کر لیں جس طرح بھی آپ رابطہ کرنا چاہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ہم شیئر کر دیں گے قریبا نسی کے آج پاسی چیزیں آئیں گے انشاءاللہ مطلب ہو سکتا ہے جی پانچ ہزار کہیں اوپر ہو جائے دس ہزار کہیں نیچے ہو جائے لیکن چیزیں جو ہیں نا وہ کافیت تک اسی بریکٹ کے اندر انشاءاللہ آنے کے امکانات ہیں دوسرا یہ ہے کہ پچاس ہزار فرض کرنے نیچے بھی آ جائے گا تو آپ نے اگر کسی کو ہیلڈی ٹوکن کر کے چیز اپنی ریزرو کروالی ہے تو سر پھر بھی وہ آپ کو ہی ملنی ہے اگر وہ دس ہزار اوپر بھی آ جائے گی آپ کے توقعوں سے تو پھر بھی وہ چیز انشاءاللہ آپ کو ہی ملنی ہے لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے ساری چیزیں پہلے کلیر ہو جائیں یہ ہو جائے وہ ہو جائیں سر انشاءاللہ ملینگری گاز جن لو انشاءاللہ پھر وہ آپ کو نہیں ملیں گی ہمیں پتا ہے نا ماشاءاللہ ہم سسٹم کے اندر ہیں ہم ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں سائٹس کے ساتھ الحمدللہ اٹیج نا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے مارکٹ کا ٹرنڈ کیا ہے ہوا کدھر کی چل رہی ہے what the music in the air is saying تو ساری چیزوں کو انیلائز کرنے کے بعد بات کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ سوہیل جافری سے بکنگ ہو جہاں سے بھی آپ کو کوئی ریزنبل بنتا ملتا ہے کوئی آپ کو ذمہ دار بندے ملتے ہیں کام کے لیے ان کے ساتھ اٹیج ہو جائیں اگر آپ کا انویسمنٹ کرنے کا موڈ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں یہ پری لانچ ریٹ سے یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے یہ پچاس پلوٹ پلک چھپکتے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ان کا ہوگا جو پہلے آ جائیں گے جو بعد میں آئیں گے سر ٹھیک ہے انہوں نے پھر اگلے ریٹوں پہ انشاءاللہ پرچیزنگ کرنی ہیں اپنے لیے سوچیں لوگوں سے مشورہ کریں گے اور ون سیکنڈ کمزور لوگوں سے مشورہ کریں گے تو سر وہ آپ کو مزید ڈر آ دیں گے ہمیشہ دلیر آدمی کے ساتھ مشورہ کریں انشاءاللہ وہ آپ کو ہوسٹا بھی بتائیں گا اور اچھی اچھی ایڈوائز بھی دے گا ہمارے دیگر نمز پر آپ تک کریں انشاءاللہ آپ کو کنفرم بوکنگز کروا کر دیں گے میری کسی بات کے ساتھ اگری کریں بتائیں جیسے اگری آپ ضرور بتاتے ہیں اچھا لگتا ہے ویڈیو کے لائک کریں اور شیئر کریں ہر اس شخص کے ساتھ جو شاید ہے کہ کسی اچھے پروجیکت کے اندر کسی اچھی لوکیشن پہ کسی رپیوٹیبل ادارے کے ساتھ تو انویسمنٹ کریں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ